بسم اللہ الرحمن الرحیم رفیوز کیا گیا ہے اس میں دونوں میں جو کومن باب تھی وہ ایک تھی جو میں آپ لوگ ساتھ ڈسکس کروں گا تاکہ آپ لوگ وہ غلطی نہ کریں ان دونوں پہ ہی انہوں نے یہ شک لگا کے رفیوز کیا تھا کہ ہمیشہ کیا کہ آپ لوگ واپس نہیں آو گے اور اسی بیس پہ ان کو رجکٹ کیا گیا اور ان کو نہیں ویزٹ ویزٹ دیا گیا میں نے دونوں سے ان کی ریزل پوچھی کہ آپ نے کس کس نے اپلائی کیا تھا کیا طریقہ کار تھا کیا تھا تو دونوں میں ایک کومن چیز تھی جس کی وجہ سے ان دونوں کو رجکٹ کیا گیا رفیوز کیا گیا اور وہ کومن چیز یہ تھی کہ جب آپ پہلی مردہ آپ نے پہلی کبھی نہ یو ایس اے نہ کانیڈا نہ یو کے کسی اور ملکہ ویزٹ ویزا نہیں لیا تو آپ پہلی مردہ جب ویزٹ ویزا لیتے ہیں کوشش کریں کہ اکیلے ویزٹ ویزا لیں اگر آپ کی فیملی یہاں بھی یورم میں آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے لئے بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے آپ کو ویزٹ ویزا دلوانے میں جب آپ کہتے ہیں کہ وہ ویزٹ 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 یہاں پہ آ اور میں اکیلا ویزٹ کے لئے جانا چاہتا ہوں تو ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ واپس آئیں گے کیونکہ آپ کی فیملی ہی در ہے جب آپ فیملی سمیت اپلائی کرتے ہیں تو ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ شک کی بجائے کہ آپ کو آپ واپس نہیں آئیں گے تو اس وجہ سے ان دونوں کو رفیوز ہو رہی دونوں نے اپنی فیملی کے ساتھ پہلی مرتبہ ویزٹ ویزا اپلائی کیا تھا جس کے بعد ان کو رفیوز کیا گیا اور دونوں کو یہی ریزر لگائی گے کہ ہمیں شک کیا ہے کہ آپ لوگ واپس نہیں آو گے اگر یہی کام وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے خود اپلائی کرتے ہیں اور بیوی بچوں کو شوق کراتے ہیں کہ میرے ساتھ رہتے ہیں اور پیچھے رہتے ہیں میں چھٹیوں پر صرف جانا چاہتا ہوں تو اس پر کیا ہونا تھا کہ ان کا ویزٹ ویزا لگ جانا تھا ایک چکر وہ اکیلے لگا آتے اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کا بھی اپنے ساتھ ویزٹ ویزا اپلائی کرتے تو اس سے کیا ہونا تھا کہ ان کا ویزٹ ویزا لگنے کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جانے تھے اسی وجہ سے تھوڑا سا جب آپ ایسا بھی کام کرتے ہیں ان چیزوں کا خیار رکھیں تاکہ ان کو شک نہ گزرے بلکہ ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کریں کہ آپ لازمی طور پر واپس آئیں گے اگر آپ کے نام کی پرابٹی ہے اگر آپ کے نام کی بزنس ہے اگر آپ کے نام کوئی ایسا ثبوت ہے کہ جس سے ان کو ثابت ہوگی آپ واپس آئیں گے تو آپ لازمی طور پر وہ ویزا لیتے ہیں ان کو شک کروائیں تاکہ ان کو یقین ہوگی آپ وہاں پر نہیں رہیں گے بلکہ واپس آئیں گے تو ان چیزوں کے دوستو خیار رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ پکلائی کرتے ہیں ناٹ ایون کینیڈا یو ایس اے بھی یا یو کے بھی تو آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ چانسز ہیں ویزا ملنے کے تو یہ تھی انفرمیشن ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ